جو کرونا وائرس کی جو ہم ہر روز ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ کونسی ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے جو سائنٹسٹ ہمارے ڈاکٹرز دنیا کی پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح وائرس پھیل رہا ہے کئی ملکوں میں اوپر جا رہا ہے کئی منیچے آ رہا ہے پاکستان کا پورا ڈیٹا کہ ہمارے ملک میں وائرس کس طرف جا رہی ہے کتنی اموات ہو رہی ہیں ہسپٹل میں کتنے بیڈز رہ گئے ہیں انٹینسیب بیڈز پہ کتنے ہیں یا وینٹی لیٹر پہ کتنے ہیں آکسیجن کے بیڈز پہ کتنے ہیں اور یہ کس طرف جا رہی ہونا وائرس جو اسے بات ہوں ہے آپ نے بڑے غور سے میری بات سننی ہے اور وہ اس لیے سننی ہے کہ اب ہمارے اوپر آئے ہیں ہم لوگوں پہ ہیں آپ سب پہ ہیں کہ اگر ہم اب اتیاد کر لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس تباہی سے نہیں گزرے گا جو کئی اور امیر ترین ملکوں کے اندر جس طرح کی تباہی آئی ہے لیکن اگر ہم نے اتیاد نہ کی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک پڑا مشکل آپ یہ آنے میں یہ بھی بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ جب لوگ ڈاؤن کرتا ہے ایک ملک تو لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کرونا وائرس ملک میں ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس تیزی سے کرونا وائرس ایک ملک میں پھیلتی ہے جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پھیلاو ہے جس تیزی سے وہ پھیلنا چاہیے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ جدر جدر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں تیزی سے پھیل جاتی ہے جب آپ لوگوں پر جمع ہونا بند کرتے ہیں اور لوگوں کا باہر نکلنا بند کرتے ہیں تو وہ ہم نے لوگ کی وجہ سے ہم کس کو پتا ہے خاص پر جو میرے جو میند کش لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو دھیاری دار ہیں سب کو پتا ہے کہ ایک بڑا مشکل وقت سے لوگ گزریں بے روزگاری کی انتہائے اور جو دھیاری دار ہیں ان کے گھروں میں بھوک ہیں مشکلوں سے ہم نے جو اللہ کا کرم ہے کہ بہت زیادہ پیسہ بڑے کم وقت میں بڑے لوگوں کو ایک شفاف طریقے سے ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیا جس کی وجہ سے وہ مسئلے نہیں لوگوں کے آئے جو کہ اور دنیا کے اندر آ رہے ہیں اور غریب لوگوں کے اندر آ رہے ہیں اب ساری دنیا نے لوگ ڈاؤن کھول دیا ہے کیونکہ امیر تری ملک بھی یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ایک ملک زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے جو اثرات آپ کی معاشیت پہ پڑتے ہیں جو لوگوں پہ پڑتے ہیں جو بے روزگاری ہوتی ہے جو اور غریب ملکوں میں جو بھوک ہوتی ہے جو غربت بڑھ جاتی ہے کوئی بھی دنیا کا ملک جدر بہت زیادہ امبات ہو چکی ہے امریکہ جیسے ملک میں جدر ایک لاکھ لوگ سے زیادہ کرونا میں مر چکے ہیں ادھر بھی انہوں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ ملک کھول دیا انہوں نے ایس او پیز کے ساتھ ایس او پیز کا مطلب یہ کہ انہوں نے پھر بھی کہا ہم مجبوری میں ملک کھول رہے ہیں کیونکہ ہم پتا ہے جب ہم کھولیں گے تو یہ پھیلنا شروع کر دے گی پھر سے یہ وائرس لہٰذا یہ ایس او پیز ہیں کہ ان شرائط ان کنڈیشنز پر آپ چل کے تو اپنی بزنس بھی کریں لیکن ان کنڈیشنز پر چلیں اس سے آہستہ پھیلے گی ساری جو اس وقت ہماری جو جدو جہد وہ یہ ہے کہ کرونا آہستہ پھیلے تیزی سے نہ پھیلے ہمیں پتا ہے کہ کرونا نے پھیلنا ہے ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ کرونا پھیلتی جاتے ہیں ہمیں پتا ہے اہمان میں کوشش تھی رہے ہیں یہ تیزے اوپر نہ جائے بلکہ آہستہ اوپر جائے ساری ہمارے 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 پریشن نہ پڑے ہمارے جو انٹینسیف کیئر کے بیٹس ہیں جیسے وینٹیلیٹر ہیں جیسے راکسجن ہیں ان کے اوپر زیادہ پریشن نہ پڑے اس لیے کوشش کر پہلے لوگ ڈاؤن کی بھی یہ کوشش تھی اور اب ایس اوپیز کی بھی یہ کوشش ہے کہ اگر آپ ایس اوپیز پر عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشن نہ پڑے تو میں جو آج آپ سے آپ کے سامنے آئے ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج ہم نے بیٹھ کے پوری اپنی کیلکولیشنز کی ہیں اب جدر سے آگے پاکستان جائے گا اگر ہم احتیاط کریں گے اگر ہم ایس اوپیز پر چلیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کو مینیز کر لیں گے ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا آگست میں آئے گی جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے اب ہماری پورا جو چیلنگ وہ یہ ہے کہ اب سے لے کے جولائے کے آخر تک ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں مجبوری ہے لوگوں کو روزگار چاہیے لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے تو اس لیے ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے لیکن ایس اوپیز کے اوپر میں آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے لیے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے کئی لوگ بیمار ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہے ان کی جانے خطرے میں اگر ان کو کرونا ہوتا ہے تو یہ جو بزرگ ہیں اور یہ جو خاص طور پر جن کو یہ دو بیماری ہیں ان کے لیے خطرہ ہے کیونکہ عام لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہم جتنا مرضی کہتے ہیں لوگ اس کو سیرے سی لین رہتے ہیں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہی نہیں ایک یہ فلو ہے آپ عام لوگ اس کو کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے اس لیے کوئی ایس اوپیز بھی عامل نہیں کرتے تو آج میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح بے اعتیادی کی ہم اپنے اوپر اپنے بزرگوں کے اوپر وہ لوگ جن کی بیماریاں جن کی جانوں خطروں میں جا سکتے ہیں ہم سب کی زندگی ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے ملکوں مشکل میں ڈال رہے ہیں اس لیے یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہلیں یہ آپ سب کے لیے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ ماسک کی وجہ سے تقریبا پچاس فیصد فرق پڑتا ہے اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہن کے لیے دوسری چیز جب پبلک میں جاتے ہیں تو میں نے ہم نے اس بڑے تفصیل میں ہر شعبے کے اندر ہم نے ایس او پیس دیے ہوئے کہ اس کے مطابق آپ فنکشن کر سکتے ہیں اس کو سیریسی لیں سنجیدگی سے اس کو لیں کیونکہ میں پھر سے دوراتا ہوں ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی ابھی اتیاد نہ کی ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں ایک ہزار بیڈز جن کے اوپر آکسیجن ہو سارے پاکستان کے اندر اب ہم انشاءاللہ اسی مہینے میں پچھا دیں گے اس کے اوپر آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کام تو پہلے سے ہو رہا تھا تاکہ یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے لوگ کی دفعہ گھبرا جاتے ہیں کہ بیڈز نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہزار اور بیڈز ہم سارے پاکستان میں لے آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ایپ ایک ویب سائٹ ساری جگہ پہ اس کو پبلسائز کیا ہوا ہے وہ اس ویب سائٹ میں ہر شہر میں جب پریشر پڑتا ہے کہ جی آپ کسی کو اکسیجن ہو تو یہ ویب سائٹ کے اوپر سارے ملک میں پتا چل جائے گا کہ کونسے شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اور یہ جو ایپ کا نام ہے یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے پاک نگبان یہ ایپ سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے اس ویب سائٹ کے اوپر اور اس سے آپ کو پتا چل جائے گا ہر شہر میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں جس طرح میں نے کہا انشاءاللہ ایک ہزار اور آئی سی او کے بیڈز انشاءاللہ اسی مہرے کے اندر ہم اور لے کے آ رہے ہیں میں پھر آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کو وہ توجہ دیں گے اس کو اتنی سنجیدگی سے یہ ایس اوپیز کو فالو کریں گے اور اپنے ملک کو وہ مشکل وقت سے بجائیں گے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح کے مشکل وقت ہیں آج بھی برزل جیسے ملک میں پندرہ سو لوگ ایک دن کے اندر مر رہے ہیں اسے امریکہ کے اندر دو ہزار سے زیادہ لوگ ایک دن میں مرتے ہیں جتنے ہمارے تین مہینے میں نہیں مرے ان کے ایک مہینے میں مرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جس طرح پھیلی جس طرح کا ان کا سپریڈ ہوش تو وہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا اس سے اور اگر ہم اگر ہم نے اتیاد نہ کی خدا نہ خواستہ ہم نے اتیاد نہ کی ایس او پیس پہ نہ چلے تو ہمارے بھی اس طرح کا برا وقت آ سکتا ہے جس طرح آج برزل میں ہے اور جس طرح یورپ میں آیا تھا جس طرح امریکہ میں اور انشاءاللہ اگر ہم نے اتیاد کر لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک بھی کس کی جولائے کے آخر میں آگست پہ جب آئے گی تو انشاءاللہ تب تک جو ہمارا موجودہ ہسپتالوں کا سسٹم ہے جو ہمارے بیٹز ہیں انشاءاللہ ہم اس کو سہلیں گے اس مشکل وقت کو شکریہ پاکستان پاہندہ پاہد اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کرونا کی صورتحال پر سارے خیال کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ لوک ڈاؤن کا مطلب کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی ہے لوک ڈاؤن سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا پوری دنیا میں ایسو پیس پر عمل کیا جا رہا ہے ہم دہاری دار طبقہ مزدور طبقہ ان کی مشکلات کا ہمیں پوری طرح احساس ہے اور انہی کی وجہ سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ملک میں معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایسو پیس پر عمل درامت کر کے کمی بھی ہوتی رہے